دوستو حریانہ ویدان سبا کے موجودہ ستر کے دوران کئی مہتپونڈ بل پارت ہوئے ہیں ان میں سے ایک سکروار کو گرام پنچاتوں کے لیے رائٹ ٹو ریکول بل پٹل پر رکھا گیا جو پاس ہو گیا اس بل کو لاغ ہونے کے بعد اب گرامرنڈو کو یہ ہے ادھکار مل گیا ہے کہ اگر کوئی سرپنچ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو اسے کارے کال پر ہونے سے پہلے ہی ہٹایا جا سکتا ہے اس نئے نیم کے لاغ ہونے کے بعد سرپنچ دوارہ گرامرنڈو ویقاس کے معاملے میں کرانٹی کاری بدلاؤ آنے کی سمبھاؤنائیں بن گئی ہیں اپ مکھے منتری دوسیان تچوٹارہ نے بتایا کی رائٹ ٹو ریکول کا سپنا دیش کے پورو اپ پردھان منتری چودری دیو علال نے دیکھا تھا ویدان سبا میں پاس ہوئے اس رائٹ ٹو ریکول بل کے بارے میں ڈیپٹی سی ایم نے بتایا کی پنچائیت ویبھا کے پاس اکثر اس طرح کی سکایتیں آتی تھی کی سرپنچ من مانی کر کے گرامرنڈو کی جن بھاؤناؤں کے خلاف کارے کر رہا ہے ہر سال اس طرح کے سینگڑوں سکایتیں بلوک ستر سے لے کر جلہ ستر اور پردیس مکھالیے تک پہنچتی ہیں ڈیپٹی سی ایم نے بتایا کی رائٹ ٹو ریکول کا بل پاس ہونے کے بعد ڈیپٹی سی ایم نے بتایا کی سرپنچ کو ہٹانے کے لیے ڈیپٹی سی ایم نے بتایا کی اس کے بعد گرام سبھا کی بیٹھک بھلا کر دو گھنٹے کے لیے چرچہ کروائے جائے گی اس بیٹھک کے ترنت بعد گپت مطدان کروائے جائے گا اور اگر سرچت پرتی ست گرامرنڈو نے سرپنچ کے خلاف مطدان کیا تو سرپنچ پد مکد ہو جائے گا سرپنچ چنے جانے کے ایک سال بعد ہی اس نیم کے تحت ایویسواس پرستاؤ لائے جا سکے گا